اسلام علیکم دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں فیس بک کی ایک زبطہ سٹریک جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اپنی جو پروفائل فوٹو ہے وہ یہاں پہ ایک فل پروفائل فوٹو کو لگایا ہویا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اسی طرح کی پروفائل فوٹو لگانا چاہتے ہیں اپنی فیس بک پہ تو وہ آپ کو کیسے لگا سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے تو دوستو اس طرح کی پروفائل فوٹو لگانے کے لئے آپ کو ایک اپسکیشن کو ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا تو آپ کو اس اپسکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ کو اس اپسکیشن کو بہت ہی ایزی سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس اپسکیشن کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا گنفیس ملے گا اور یہاں پہ کچھ اپسکیشن کے لئے کہے گا تو آپ نے ان کو لوگ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس اپسکیشن کا ہوم پیج مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو سب سے پہلا اپسکیشن ملتا ہے فیس بوک کور اینڈ پروفائل میکر تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں جب یہاں پہ کلک کروں گا تو ایک نیو پیج اپن ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آل ریڈے ایک فوٹو ایڈ ہوئے ہوا نظر آ رہا ہوگا تو آپ کا جو فوٹو ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ شو ہوگا تو دوستو آپ نے اپنے فوٹو کو کیسے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے آپ کو اوپر ایک بٹن ملتا ہے سلیکٹ ایمیج کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد گیرلی پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ گیرلی اوپن ہوگی تو یہاں سے آپ نے اپنے فوٹو کو سلٹ کر لینا ہے جیسا کہ یہاں کریں گے تو آپ کی فوٹو اس فریم کے اندر آ جائے گی جو آپ کی فیس بوک کا کور اور پروفائل فوٹو ہوگی تو آپ نے اس فریم کے اندر اپنی فوٹو کو ایسے سیٹ کرنا ہے جو آپ کا پروفائل فوٹو ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے اور آپ کا جو کور فریم ہے وہ بھی یہاں پہ بن جائے تو جیسا کہ یہاں پہ میں اپنی فوٹو کو سیٹنگ کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اپنی فورٹو کو اس طرح سے اپنی فنگر کی مدد سے زوم آؤٹ کر کے اچھی طرح سے سیٹنگ کر لینا ہے جب یہاں پہ سیٹنگ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک وارٹر مارک ملتا ہے آپ کے فریم کی اوپر تو آپ نے اس کو رموو کرنا ہے تو اس کو کیسے رموو کریں گے آپ نے اس وارٹر مارک کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ واش کرنے کا بول رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایڈ کو واش کرتے ہیں تو آپ کا جو وارٹر مارک ہوگا وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا تو آپ نے واش ویڈیو ایڈ کی اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک ایڈ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس ایڈ کو مکمل واش کرنا ہے تو یہ ٹوٹل پندہ سیکنڈ کا ایڈ ہوگا تو آپ نے اس کو مکمل واش کرنا ہے جب یہاں پہ ایڈ کو مکمل واش کر لیں گے تو یہاں پہ اوپر آپ کو کراس کا بٹن ملتا ہے آپ نے اس کراس والے بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈ کو یہاں سے کینسل کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو پروفائل فوٹو تھا جو پروفائل کور فوٹو تھا وہ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے تو دوستو آپ جب اپنی فیس بک کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی پروفائل فوٹو اس طرح سے شو ہوگی تو آپ نے اس پروفائل کو کیسے آپ سیف کرنا ہے آپ کو اوپر بٹن ملتا ہے سیف کا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد ایک ایڈ آئے گا تو آپ نے ایڈ کو کلوز کرنا ہے تو جب یہاں پہ ایڈ کو کلوز کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس لیے سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کی جو فوٹو ہوگی یہ یہاں پہ دو ایسوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستوں جو سب سے پہلی فوٹو ہے یہ آپ کی فرفائل فوٹو ہے جو آپ کی فیس بوک پہ فرفائل فوٹو ہوگی وہ یہ فوٹو لگانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ فوٹو ملتی ہے کور فوٹو تو دوستو جو آپ کی پروفائل فوٹو کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ پہ کور فوٹو ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ فوٹو آپ نے ایڈ کرنی ہے تو دوستو آپ نے ان دونوں فوٹوز کو کیسے ایڈ کرنا ہے اپنی پروفائل میں تو آپ دوستو نے فیس بک کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ فروفائل کے اندر آ جائنا ہے تو یہاں پہ دوستو اب آپ نے ان دونوں فوٹوز کو ایڈ کرنا ہے جو سب سے پہلی فوٹو تھی وہ آپ نے پروفائل کے اندر ایڈ کرنا ہے اور جو دوسرے نمبر پہ فوٹو تھی وہ آپ نے جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کی پروفائل کا جو کور پیچ ہے اس کی اوپر کلک کر کے آپ نے اس دوسری فوٹو کو سلیٹ کر لینا ہے جب یہاں پہ دونوں فوٹو کو سلیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اس طرح سے بن کے تیار ہو جائے گی تو دوستو آپ اس لیے سے اپنے جو پروفائل ہے اس کو کین کر سکتے ہیں ایک امیزن قسم کی پروفائل فٹو لگا سکتے ہیں